والدین کو وقت دیجئے آج تو وقت ہی کہتے ہیں نا time is money ماں باپ کو وقت دیجئے وقت دیں توجہ دیں اہمیت دیں حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اولاد اپنے والدین کو ملنے کے لئے جاتی ہے تو اس کو ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر لکھ دیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو جب ایک نمازی مسجد میں چل کے جاتا ہے تب بھی ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر سمجھ آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اللہ کے گھر جا رہے اللہ کے حق کے بعد اگلا حق کس کا ہے ماں باپ کے گھر میرے گھر آوگے تو بھی تمہیں دس نیکیوں کا عجر ہر قدم پر اپنے والدین کے گھر جاؤگے میرے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے والدین کے گھر جاؤگے ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر پھر آگے بعد تھا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کی دل جو ہی کی باتیں کرتی ہے ان کا دل بہلاتی ہے یہ بڑے ہیں نا یہ کہیں جاں نہیں سکتے کہیں آں نہیں سکتے انٹرٹینڈ نہیں ہے بالکل یہ اقسانیت اور بنوٹنی اور بورڈم کا شکار ہے اپنی اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کی دل بہلانے کی باتیں کرتی ہے ان کی اٹھنے سے پہلے اس اولاد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کریں پیار محبت شفقت کا اظہار کریں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل بہلانے کی باتیں کریں ان سے محبت کریں ان کے ہاتھ پر بوسا دیں ان کے پیشانی پر بوسا دیں ان کو چومیں ان کے گلے میں بازو ڈالیں عموماً والدین کے ساتھ یہ عمل کیا ہی نہیں جاتا اپنے بچوں کو تو ہم چومتے اور چمکارتے بھی اور گلے سے بھی لگاتے ہیں والدین کو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے اپنی ماں کے چہرے پر تو ڈال جاتی ہے ساز کے چہرے پر ذرا مشکل ڈالتی ہے جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے لئے ایک حج مبرور کا عجر لکھ دیا جاتا ہے مجھے اس پہ وہی مقولہ یاد آتا ہے یہ ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ ہے کہ نہیں صحابہ اکرام نے فرمایا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک نگاہ کے اوپر حج مبرور ہے صحابہ اکرام جو عجر کے حریص ہیں انہوں نے فوراں کہا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بار بار نگاہ ڈالیں تو پھر آپ نے فرمایا پھر عجر بھی بار بار ہے نا ہے دیکھنے کی چیز محبت سے ماں کو دیکھنا تو ایسے بہت آسان ہوتا ہے اتنی پیاری اتنی آئیں میری امی محبت سے آپ دیکھ رہی ہیں امہ کتنی اچھی لگ رہی ہے امہ مجھے کتنا پیار کرتی ہے اور بس وہ دیکھ رہے ہیں اے میری شوہر کی ماں کتنی اچھی ہے اس نے میرے شوہر کو کتنا میرا اچھا شوہر بنا دیا ہے نا اس کے چہرے پر بھی محبت کی نگاہ ایک حج مبرور کا عجر انشاءاللہ